سوہزت اللہ والوں کی اللہ حسن ملوا جاتی ہے اپنا رنگ دکھا جاتی ہے سوہزت اللہ والوں کی سوہزت اللہ والوں کی سوہزت اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوفل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلنا ومن يغلله فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشہد ان سیدنا ونبينا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر في کثیر من نجواهم الا من امر بصدقات او معروف او اسلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نقطیه اجرا عظیما وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم اتقوا الله واسلحوا ذات بینکم فإن الله تعالی يسلح بين المسلمین او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك نمن الشاهدین والشاكرین والحمد لله رب العالمين قابل صدق احترام معزز علماء کرام عارم العزیز بزرگو اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو شعبان معزم کا یہ عظیم برکت والا مہینہ عطا فرمایا اور اس کے بعد جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ برکت والا بہت ہی زیادہ عظمت والا مہینہ ہے اللہ رب العزت ہمیں ان مبارک گھریوں کی اور ان مبارک اوقات کی قدر کرنے کی توقعیق اتا فرمائے گجشتہ جمعہ کو ہم نے سنا کہ شعبان کا مہینہ یہ بھی بری عظمت والا مہینہ ہے اور ہمارے عطا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے رمضان کی تیاری کا کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا آپ عبادات کی کسرت فرما دیتے تھے نمازوں کا احتمام فرماتے تھے نقلوں کا احتمام فرماتے تھے روزوں کا احتمام فرماتے تھے اور اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دی کہ شعبان ہی سے تم بھی رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دے کہ یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے اور مزید برہ اس مہینہ کندر ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں پنگرہ ہی شعبان کی رات یہ شب برات کہلاتی ہے شب برات یہ فرسی کا لفظ ہے شب کے معنی ہوتا ہے رات اور برات کے معنی ہوتا ہے نجات کے اس کا معنی ہوتا ہے نجات کی رات سکارے کی رات مغفرت کی رات کہ یہ سب برات بلی فضیلت والی رات ہے بلی مغفرت والی رات ہے اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ماہ عشر سجسی بار رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے دولت کا دے پر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور قبد بستر پر آرام فرما ہوئے لیکن آدھی رات کو میری آنکھ پھولی تمہیں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہیں چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لئے نکل پری ازواج مطہرات کے خجروں کے لئے تلاش کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے جنت البقی کے اندر پہنچی تمہیں کیا دیتی ہوں کہ دونوں جہاں کے سرداد سرید الانبیائی والخونین جناد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی کے اندر سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور رو رو کر اپنے امت کے لئے دعا مغفرت فرما رہے ہیں اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے معیشہ فرماتی ہے میں وہاں پر خریب ہو گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور میری طرف نظر اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آئیشہ کیا تم جانتی ہو کہ آج کون سی رات ہے معیشہ صزیقہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کون سی رات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آئیشہ آج شعبان کی پنہ بھی رات ہے یعنی شب براعت ہے اس رات کے اندر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کی باروں کی تعداد سے بھی زیادہ ایسے گھنے گاہوں کو جو جہنم کے مستحق ہو گئے ہوتے ہیں ان کو جہنم سے نجار عطا فرماتے ہیں یہ بڑی مقررت کی رات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کلب کی بکریوں کی باروں کی تعداد سے بھی یہاں پر قبائل عرب میں بنو کلب کے پاس سلسل زیادہ بکریہ ہوا کرتی بھی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ ہوانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس درات کے لر بنو کلب کی بکریوں کی باروں کی تعداد سے بھی زیادہ یعنی بے نساہ اور ہم گنت ایزے ربوں کو جو جہنم کے مستحب ہو گئے ہوتے ہیں ان کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں کہ یہ رات بری فضیلت والی رات ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو تفصیل کے ساتھ اس سبی برات کے متعلق بات کی جائے گی لیکن اتنی فضیلت والی رات ہونے کے باورو باعث گناہ ایسے ہیں جس کے نحوزت کی وجہ سے اللہ رب العزت ایسے مغفرت والی رات کرنے بھی ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے ان میں سب سے پہلا جو گناہ ہیں وہ تفنوں سے نیچے پائے جوائے قتلون لگتانے والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَسْفَرَ مِنَ الْقَعْبَيْنِ مِنَ الْإِذَارِ فِي النَّارِ کہ تقنوں کا وہ حصہ کہ پتلون یا اس کے نیچے چھپا رہے گا وہ زمنم کی آب کے اندر چھڑے گا آج ہم شیسن کے نام پر پھوری سی مزہ حاصل کرنے کے لئے حالات کو اس کے اندر کوئی لگزت نہیں لیکن ہم اپنے تقنوں کو پتلون یا پائے جوہر کے نیچے چھپا کر رکھتے ہیں نیچے لکا کر رکھتے ہیں ہمیں جرا تونچو کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اسی مغفرت والی رات کرنے بھی اس کے مغفرت نہیں ہوتی دوسرا گناہ ہے شراب پینے والا کہ شراب پینے والے کی بھی اللہ رب العزت ایسی رات کرنے مغفرت نہیں فرماتے تیس رات میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ ایسی رحمت والی رات کرنے بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیتے اور مغفرت نہیں فرماتے ہیں وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے آج اولادوں کے اندر ماں باپ کی جو عظمت ہونی چاہیے ماں باپ کی جو قدر و قیمت ہونی چاہیے وہ آدمی بھول جاتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ پیش آتا ہے تو ماں باپ کی نامرمانی کرنے والوں کی بھی اس رات کے اندر مقفیت نہیں ہوتی اور اختوسہ آدمی ہیں پتہ تعلق کرنے والا رشتے ناتوں کو توڑنے والا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری سماج کے اندر معمولی معمولی باطل کے اندر ہم اپنے رشتے ناتوں کو توڑ لیتے ہیں رشتے جانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں حالانکہ رشتے ناتوں کو توڑنا پتہ تعلق کرنا گول چار بن کرنا سنیت کی نگاہ کے اندر اور اسلام کی نگاہ کے اندر کتنا سکھ دھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار احادیث کے اندر اس پر ہمیں متوجہ فرمایا ہے اور بار بار اپنی امت کو سمجھایا ہے کیسے دھنا ہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ ایسی رحمت والی رات تکر بھی تمہاروں پر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا لَا يَرْقُلُ الْجَنَّةَ قَاتِهُمْ کہ قطع تعلق کرنے والا رشتے ناٹو کو توڑنے والا جنت کے اندر ڈاخل نہیں ہوگا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پندل سے اپنے تعلق کو توڑ لیتے ہیں جو آباس میں قطع تعلق رکھتا ہے رشتے ناٹو کو توڑتا ہے اپنے رشتے داروں کے ساتھ بدسلو کی کرتا ہے دیسے آدمی سے اللہ بھی اپنے تعلق کو ختم فرما دیتے ہیں اس سے بھر کر قطع تعلق کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس کے اندر اگر کوئی قطع تعلق کرنے والا خودہ ہے رشتے ناٹو کو توڑنے والا خودہ ہے اللہ تعالیٰ اس قطع تعلق کرنے والے کے نحوزت کی بنا پر اس پوری بدلس پر بھی رحمت نہیں فرماتے تب کتنا سب سے گناہ ہے ہمیں اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہے اپنے گرے بار کندر جھاک کر دیکھنا چاہے اور ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ لینا چاہے کہ آج ہمارا معاشرہ آج ہمارا سمات کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلق کے بارے میں کتنی سکت وعید بیان فرمائی لیکن اس کے باوجود ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم بھائی بھائی سے قطع تعلق کو دیکھ رہے ہیں بہن بھائی کے درمیان میں تعلقات بگرے ہوئے ہیں چدا کے ساتھ معمو کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات بگرے ہوئے ہیں ہمارے خاندان والوں کے ساتھ ہمارے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حتیٰ کہ قریب پر رشتہ جنگیں اگلے ایسی بھی دیکھے جاتے ہیں کہ ماباب زندہ ہونے کے باوجود اولاد ماباب کے ساتھ قطع تعلق کیے ہوئے ہیں سال ہا سال گزر جاتی ہے لیکن اولاد کی دل کرلر یہ احساس تو ہی پیدا ہوتا کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ صلح کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے تکتہ تعلق اور وگرہ ہوئے تعلقات کو ختم کر کے ماں باپ کی فرما برداری کریں قرآن و حدیث کے اندر کتنی تنبیم فرمائی ہے لیکن ہمارے دلوں کے اندر ایسے ذر لگا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث سن کر بھی ہمارے دل نرم نقیب ہوتے حالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِنْ اَيَحْزِرَ أَطَاؤُ فَوْقَ ثَلَاتٍ کہ کسی مسلمان کے لئے جائز ہی نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دین سے زیادہ قطع تعلق رکھے فَمَنْ تَرَكَلْ فَمَنْ حَجَرَ فَوْقَ ثَلَاتٍ جس نے تین دین سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھا فَمَاتَ وَمَرْ گَيَا دَقَلَ النَّارِ اللہ ہمارے حفاظر فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَاتَ دَقَلَ النَّارِ تین دین سے زیادہ قطع تعلق رکھا اور استحالت میں انتقال ہو گیا تو جنہم کندر داخل ہوگا دوسری روایت کندر میرے اور آرکھ کے آقا جنال محمد رسول اللہ صد اللہ باریہ وسلم نے اشار ہمارا مَنْ حَجَرَ آخَا حُسَنَةً جس نے اپنے بھائی سے ایک سال تک تک تعلق رکھا بولچال کو بن رکھا تو گویا اس نے اپنے سگے بھائی کا خون کر دیا ذرا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کرے اور اپنے معاشرے کا اپنے سماعت کا جائزہ دے کہ آج ہمارے معاشرے کندر معمولی معمولی باتوں کے اندر ہم دل کندر ان باتوں کو بکھا لیتے ہیں رشتی ناتوں کو توڑ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہموں کی کیا ضرورت ہے ان کو ضرورت ہوگی ہمارے پاس آئے گی دنیا یہ چند روزہ ہے دنیا کی مال و غلط چند روزہ ہے آج کی جو جگرے ہیں وہ زمین ہوتی ہیں مال و ملکیتی ہیں یہ مال و ملکیت کب تک تمہارے پاس رہے گی کل رومن علیہ فار ہر چیز ختم ہو جائے گی دل بھائی کا دل کے ساتھ ملا ہوا ہوگا اللہ ہی نازی ہوگا اگر ہمارے دلوں کندر کینا ہوگا گنس ہوگا اپنے بھائی سے تکہ تعلق ہوگا اللہ بھی ناراض ہوگا تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اپنے دل کی آنکھوں کو بھولے اگر ہمارے کسی کے ساتھ دشمنی ہے سامنے چل کر ہم اس کے معافی معاملے رسول اللہ بھی خوش ہو جائیں گے اللہ بھی خوش ہو جائیں گے اور ایسے شخص کے بارے میں ہمارے آقا جنرل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری خوش کبری سنائی ہے بڑا اچھا آدمی فرمایا ہے ایسے شخص کو جو سامنے چل کر صدق سفائی پیش کرنے چنانچہ یہ آیت جنر لٹاتا ہے کہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ تین دین سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے پتہ تعلق رکھے لیکن بعد پتہ وہ حالات اسی ہو جاتی ہے تین دین نہیں مہینے مہینے نہیں سال سال گزر جاتی ہے آپس میں پتہ تعلق رہتا ہے یل تقیاد معاملہ یہ حد تک ہو ستا ہے کہ دونوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے فَيُعْرِدُ هَذَا وَيُعْرِدُ هَذَا ایک ادھر کو موہ کر لیتا ہے دوسرا ادھر کو موہ کر لیتا ہے وَخِيرُهُمَا الَّذِي يَبْرَعُ بِسَلَام لیکن ان دونوں کے درمیان بہترین آتی وہ ہیں کہ جاہے وہ ہمارا نشمن ہے ہم سے چہرہ گھمت کر چلتا ہے لیکن نبی خورماتی ہے ان دونوں کے لئے بہترین آتی وہ ہیں جو سراغ کرنے کے لئے پہل کرے اسلام کی تعلیم ہے چریف کی تعلیم ہے ہماری غلطی ہے ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر لے کہ بھائی بھائی سے غلطی ہو گئی معاف کر لے سامنے والے کی غلطی ہے ہم اپنی دیل کو برا کر کے معاف کر دے کہ انسان ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اور حدیث میں فرمایا ایمانی تقاضی کو سب سے زیادہ پڑا کرنے والا وہ شخص ہیں جو سامنے چل کر اپنے دشمت کو بھی بلائے اور سامنے چل کر سرخ صفائے کی پیش کرے اور ایسے شخص کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درمیان میں ایک محل کا وعدہ ہمارا ہے من ترک المراء وہو محکن بنی لگو فی وسط جنت کہ جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود اپنے لڑائے چلنے کو ختم کر لیتا ہے سرخ صفائے کر لیتا ہے معافی مان لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان میں محل عطا فرماتے ہیں ہمارے آپس میں صلح صفائے نہ ہونے کا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں میں سچا ہوں وہ جھتا ہے میں مرا ہوں وہ جھتا ہے اس کو ضرورت ہوگی وہ میرے پاس آئے گا شریعت کی تعلیم ہے اپنے آپ کو چھتا بناو اللہ تمہیں بلند کرے گا اللہ تم کو عزت دے گا عزت دینے والے زار اللہ کی ہے تہذر ہمارے معاملات کسی کے ساتھ بکڑے ہوئے ہیں ہم دنیا تندر صلح صفائے کر لیں ماں کی طلاح ہی کر لیں یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے اس کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ہم کن سے آپس میں صلح کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش دو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ اگر دو آدمیوں کے اندر لڑائی ہوتی ہے دو آدمیوں کے درمیان جگرہ ہوتا ہے تکیسر آدمی خوش ہوتا ہے حالت شریعت کی تعلیمی ہے کہ وَإِفَتَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا وَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا کہ دو آدمیوں کے درمیان دو گیروہوں کے درمیان اگر کوئی بات انبت کی ہو گئی پہ تمہارا حق یہ ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ اور صلح کرانا اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ پسل ہیں رسول اللہ صلی اللہ وَالِهِ وَالسَّلَىٰ کی رشاعت فرماتے ہیں اتَّقُ اللہ اللہ سے درو اللہ سے تر کر زندگی گزارو جب تک اللہ کا خوف دل کرنے نہیں ہوگا آدمی برے سے برہ حق ادا کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوگا صرف سے پہلے کی انسان کو اپنے دل کرنے اللہ کا خوف پہ رکھنے کی ضرورت ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اتَّقُ اللہ اللہ سے درو وَاسْلِقُوا جَتَ بَيْغِكُمْ اور آپس میں صلح کراؤ اگر ہمیں معلوم ہیں جو بھائے ہیں جو خاندار والے ہیں ان کے درمیان کسی وجہ سے تعلقات بگرے ہوئے ہیں تو ہم کوشش کریں ہم درمیان میں آئے اور ان کے درمیان میں صلح کرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کراؤ اگر ہمانے کے لئے بھی باری خضیلت بیان فرمائی ہے اور خود اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں انشاءات فرماتے ہیں لا خیر بھی کثیر من نجواہم کہ لوگوں کی اکثر سر گوشیاں آپس ہی چکے چکے باتیں وہ میں کوئی خیال نہیں ہوتی ہے اِلَّا مَنْ اَمَا بِصَدَقَةِ اِلَّا ہی کہ اس نے کوئی سڑک کی باقی بھلائی کی باقی او معروف یا کوئی نیتی کی باقی او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان سورہ صفائی کی بات کی کہ یہ بری بات ہے وَمَنِيَفْ عَلْدَرِ قَبْرِ غَوَا اَمَا حُزْوَاتِ اللَّهِ اور جو عدمی بھی یہ تمام کام اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرے گا دنیا والوں کو دکھانے کے لئے نہیں کسی کے سامنے اپنے آپ کو برا ظاہر کرنے کے لئے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرے گا فَسَوْقَ نُغْطِهِ عَجْرًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ قرمتی ہے ہم ان کو عجرِ عظیم عطا فرمائیں گے تو یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے مبارک رات آنے والی ہے سبے بارات چلے ہر کسی کے مقرد ہوتی ہے لیکن چند محروم قسمت کرنے ایک آدمی قطع تعلق کرنے والا بھی ہے ایک رات کے آنے سے پہدے پہدے ہم اپنے تعلقات کو دروس کر لے ہمارے کسی کے ساتھ انبن ہیں قطع تعلق ہے ہم معافی تلافیق کر لے صلح صفائق کر لے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آپس میں محبت عطا فرمائیں اتحاد و اتفاق عطا فرمائیں اور آپس میں مل جود کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں آمین وآکر دعوانا الحمدللہ اتباقی نادمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں